اس کے بعد میں ہمارے جو تیسری ایکٹیویٹ کے سی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیا کرنے کا ہم اس میں بھی نیوز ایک تیار کرنے کی ہے اس میں بھی ہمیں ایک ٹائٹل دیا گیا ہے کہ ٹائگر اٹیک ڈا ایٹ یار سو اولڈ ایٹر راجو گاندی نیشنل پارک اس طرح ہمیں دے گا ہم کو اس کو پریگراب تیار کرنے کا ہے اب ہم اس کو کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم پیار لکھیں گے ڈے لکھیں گے تو ڈے ہم شورٹ پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پر آپ نے ہم ڈیٹ لکھ دیں گے کہاں پر ہوا پھر ہم شہر کا نام لکھ دیں گے اور پھر ہم یہ نیوز کس نے ہم کو پروائٹ کیا ہے تو ہم اس چینل کا یا پھر اس ریپورٹر کا جو بھی ہم آئی ڈے اس طرح سے ہم لکھ دیں گے اور یہاں سے پھر ہم ہماری جو نیوز ہے اس کو ہم لکھنا سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اب ہمیں جو نیوز تیار کرنے کے لکھا گیا ہے ٹائگر ٹیکس ایٹ یرز اوڈ دوسری ایک بات بات ہے جو بھی ریپورٹ جو ہوتی ہے اس سیمپل پریزینٹ ٹینس میں ہی جنرلی طور کے اوپر وہ ہوتی ہے حالانکہ پاس ٹینس میں ہونے چاہیے لیکن اسے پریزینٹ ٹینس میں ہی لکھا جاتا ہے اب پہلے ہم لکھیں گے شورٹ پرگرپ جس سے ہم کے ڈیوز ٹائپ جو کس طرح ہے ہم اس کو کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں ایٹ یرز اوڈ ایٹ یر اوڈ سکول بھائی ڈائیڈ ان ٹائگر اٹیک اٹر آجو گاندی نیشنل پارک آٹھ سال کا جو بچہ ہے نیشنل آجو گاندی پارک کے اندر جو کی ہو گیا ڈائیڈ ہو گیا مر گیا ہوا ہے بچہ جو تھا اپنی فیملی کے ساتھ میں تھا گلتی سے اس نے جو پارک تھا اس کو اس نے کروست کر لیا اور جو حدث ہوا ہے اس کے سامنے ہوا لیکن کوئی بھی اس کو نہیں بچا سکا یہ جو ابھی تک میں نے پڑھا ہوں یہ کیا ہے تھا شورٹ پرگرپ تھا شورٹ پرگرپ ابھی ہم اس کو تھوڑا یہ پرگرپ ہم کیا کر رہے ہیں ڈیٹیل کریں گے اس کو جو ہم بولیں گے ہم اس کو تیار کرنے کوشش کرتے ہیں it was sunday afternoon when a family belongs to bangalore came to visit راجو گاندی نیشنل پارک sunday کا دن تھا دو پیر کا وقت تھا when a family belongs to bangalore bangalore کی ایک فیملی تھی وہ came to visit راجو گاندی نیشنل پارک راجو گاندی نیشنل پارک دیکھنے کے لیے آئے تھی visit کرنے کے لیے مطلب ہم نے کے لیے وہ آئے تھے all were engaged in enjoyment engaged in اپنے سے پہلے دیکھے تھے engrossed in engaged in یہ نے منہمک ہو جانا بہت دا کسی کام میں لگ جانا phrase ہے all were engaged in enjoyment تو وہ ہم کی طبعا enjoyment کے اندر مصروف تھے لگے ہوئی تھی suddenly a eight year old boy suddenly a eight year boy crossed the compound wall mistakenly suddenly a eight year boy crossed the compound wall mistakenly ایک چھوٹے سے بچے نیشنل پارک سال کے بچے نے کمپونڈ وال کو گلتی سے crossed کر لیا اس کو نہیں معلمتہ اندر کیا ہے people started to shout loudly لوگوں نے زور زور سے چلانا شروع کیا requested the boy to return immediately اس سے درخوا بھی کی گئے جلدی سے واپس آ جائے but unfortunately the boy did not find a way to come back وہ آنا چاہتا تھا لیکن اس کو آنے کا راستہ نہیں ملا unfortunately بدقسمتی سے the boy did not find a way اس کو راستہ نہیں ملا to come back a giant tiger was sitting at 20 feet away from the boy اور جو giant جو خورپناک صاری اللہ جو tiger تھا کیونکہ وہ پنج رہے گیا اندر جو بلے یا پھر اس کے لئے جو رہنے کا جو area ہوتا اس کے اندر chained tiger پہ تو بہت خورپناک صریقہ جب پھر بہت جنہ سکھانے کے لئے بھی نہیں ملتا جیسا ملنا چاہیے خوراک اس کو تو وہ ایسے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا almost ready to attack a police یو تیارت حملہ کرنے کے لئے the police and rescue team arrived there police and rescue team دوری مہاں پہنچ گئی made loud noise to run the tiger away اور اس ور tiger کو بھگانے کے لئے انہوں نے بہت زیادہ آوازی مچا بہت کوشش کی finally the tiger stood up آخر کا شیر کھڑا ہو گیا and jumped at the boy اور اس کے پکودی مار دی بچے پکودی مار دی kill him virtually in front of ور بڑی بے رہمی کے ساتھ اس بچے کو اس نے مار ڈالا قتل کر ڈالا کھا لیا اب یہ ہمارے main body ہو گئی conclusion جو ہم اس کا لے سکتے ہیں one of the eye witness set جو اس نے اس کو دیکھا اپنے آخوز اس نے کہا کہ we tried to stop the boy ہم نے بچے کو روکنے کے بہت زیادہ کوشش کی but he did not listen لیکن اس نے ہمارے آواز کو نہیں سنا the wall the wall was shot دکان sorry the wall was shot دیوال بہت زیادہ چھوٹی تھی he jumped in اس میں کود گیا to get his ball اس کا ball لانے کے لئے اس میں گیا تھا many people blamed park administrations بہت سارے لوگوں نے park کا جو administration اس کے پر انگلی اٹھائی completely responsible for this incident اور پوری ذمہ داری جو حادث جو بی ذمہ داری جو پوری ان کے پر تھوپ دی the state government formed a committee for investigation government نے ایک committee بٹھائی ہے investigation کے لئے کہ یہ حادث سے کیسے ہوا اس طرح ہم نیوز کو تیار کر سکتے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ workshop and encounter of a special kind کی طمال سمجھ میں آج چکھیں گے اگر آپ کو کوئی سمجھ بھی نہیں آیا تو آپ comment میں مجھے لکھے بتا سکتے ہیں